بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی ہم بنا رہے ہیں بھندارہ اس ریسپی کا نام ہے بھندارہ تو یہ روٹی سے بنتا ہے اور آلو گوشت کا جو سالن ہوتا ہے اسے بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے روٹی کی چھوٹے چھوٹے پیسز کہا رہے ہیں تو یہ روٹی توے پر بناتے ہیں توے پر ہم نے بنائی ہے تندوری میں نہیں بنائی اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کہا رہے ہیں اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہم نے ڈالنی ہے نا وہ ساری آپ کو دکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم نے آلو گوشت کا سالن بنا کر رکھ لیا ہے تو اب وہ ڈالتے ہیں اس کا تھوڑا جو شوربہ ہوتا ہے نا وہ پتلہ رکھنا ہوتا ہے ہم سارا شوربہ جو ہے نا اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ گرم بہت زیادہ ہے یہ گرم گرم ہی ریسپی کھانے میں مزہ آتا ہے اور اچھی بھی لگتی ہے اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا پرس ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو لازمی آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہم تھوڑی سی بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ایک پلیٹ یا ایک باول بہرا آپ کو سالن سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ بہت زیادہ گرم ہے اور روٹی بھی گرم گرم تھی تو اب یہ آہستہ آہستہ نام سارا اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں جی اب آپ کو تھوڑا دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ یہ اس میں روٹی تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ وہ پوری فیملی نے اس کے اندر سے ہی لینا تھا اور ہم جب بھی بنائیں تو پھر تھوڑا سا اس طرح کے نہ زیادہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے معمول لوگ بھی آئے ہوئے تھے نا تو ان کے لیے ان کو بھی ہم نے دینا تھا اور ساتھ میں یہ سیلٹ کٹا ہوا تھا چٹنی تھی ٹوماٹر ہری مرچے اور لیمن کا جوس ہے یہ ہم نے اس کے اوپر ایڈ کرنے ہیں تو اب سارا شوربہ اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دیا ہے ڈال دیا ہے اب بس نیچے بوٹییں ہی رہ گئی ہیں وہ بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں لاسٹ پر ساری نا جو چکن ہے وہ بھی سارا ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو اس کے اوپر اب سیلٹ ڈالیں گے گول کٹا ہوا اور یہ گول کٹ کے نا ہم پانی میں رکھ دیتے ہیں تھنڈے پانی میں تو اس کی کڑوہ ہٹ دور ہو جاتی ہے تھوڑی سی نا تو یہ کڑوے نہیں رہتے اب اس کے اوپر ہم نے گرین چٹنی ڈالنی ہے نہیں والی تو اس کے پر یہ ڈال دیں گے ہم چٹنی پھر یہ ٹماٹر کٹے ہوئے ہری مرچے اور یہ تری جو ہے یہ لاسٹ پر ڈالتے ہیں جو گوشت کا ہم نے سالن بنایا تھا نا وہ اور اوپر لیمن جووس بھی ڈالیں گے تاکہ یہ تھوڑا سپائیسی اور کھٹا کھٹا لگے اوپر ہم تری ایڈ کر رہے ہیں تری لاسٹ پر ڈالنی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ اتنی اچھی لگتی ہے نا اس سے نا لوگ اس کی اچھی آنے لگ پڑتی ہے آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی سو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اس میری ریسپی کو نا آپ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اب یہ ایسے ہی اب یہ ہماری بلکل تیار ہے